اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی لیکن اس کا دل حوث اقتدار کے جذبات سے یک سر خالی تھا اس لیے اس نے سلطان ملک سالک کے نام کا خطبہ جاری رکھا تھا پھر اپنی اطاعت و فرمانداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک موت میں دے خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا وہ خط بڑے والہنہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا میرے مقدوم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت بددیانتی اور اہد شکنی کا زمانہ ہے کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں میری درخواست ہے کہ صرف چاند دنوں کے لیے دمشق تشریف لے آئیں میں کسی بدنشتی سے نہیں کہہ رہا مجھے اہل دمشق سے دعوت دی گئی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق و بدکار عمرہ کے ظلم و ستم سے نجات لاؤں مجھے افسوس ہے کہ ان نمک رام عمرہ نے جن کے گلے میں سلطان معظم کا سوکے غلامی تھا آپ کو رایہ سے دور رکھا میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمرا دمشق کے گلی کوچوں میں پیر کر ان ستم نسیدہ انسانوں کی تعلیفِ کلب کر دیجئے جنہیں بہت ستایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ آج بھی تمام مساجد میں آپ ہی کے خطبات کی گونج سنائی جاتی ہے خاندان زنگی کا ادنا غلام سلاہدین ایوبی جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑا گیا تو گمشکین اور دوسرے غددار عمرہ کے ہوش و حواس اڑ گئے ان لوگوں نے فوری طور پر سلاہدین ایوبی کے قاسد سے کہہ دیا کہ چند روز میں اس کے خات کا جواب مصر پہنچ جائے گا پھر قاسد کے جاتے ہی دربار برخاز کا دیا گیا اور گمشکین کے کہنے پر حلب کے تمام عمرہ ایک کمرے میں جمع ہوئے قطبودین بن حسان نے سلاہدین ایوبی کا خط کئی بار با آوازیں بلند پڑا اور اپنے ساتھی عمرہ سے کہا کہ اس مکتوب کے رموز و نکات پر روشنی ڈالیں کمرے کی فضاء پر گہرا سکوت تاری تھا اور تمام عمرہ گور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے نو عمر ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا آخر بہت گور و فوز کے بعد گمشکین اور دوسرے عمرہ نے بیعک زبان کہا یہ سلطان زشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے اگر سلاہدین خانزان زنگی سے مقلس و وفدار ہوتا تو دمیشت معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادلو عوام کو خلاف ریب دے رہا ہے سیاسی فتنہ گوروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے عمرہ کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں مکار گمشکین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک برپور ضرب لگائے سلطان زشان اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑب ہی نہیں بلکہ سلاہدین کے اقدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کافر ہیں یہ کہتے کہتے منافق مشکین نے اپنے چہرے پر مسنوعی رنج و غم تاری کر لیا تھا سلطان ملک سالک گمشکین کی وریبکاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا یقیناً آپ لوگ میرے ہمدر اور والد محترم کے وفادار ہیں اس نازک سوردیال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لئے قابل قبول ہوگا گمشکین اور اس کے ہم نواد دوسر عمرہ کے چہروں پر فشی کی لہر دوڑ گئی نہ سمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کے بچھائیوے جال کے پندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دی تھی بس دوریاں کھینچنے کی دیر تھی پھر گمشکین نے سرکاری کاتب کو بلا کر سلاحودین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کریا اگر تم واقعہ دن خاندن زنگی کے وفادار ہو تو افائی اہد کا عمل مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمیش چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہ تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک سالے کو سنانے کے لئے تحریر کردہ بھارت بہاوہ سے بلند پڑی تو حلب کے مفکار عمرہ نے جمشکین کی ذہانت کی تعریف میں سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں بلند کی امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پر جوش لیجے میں کہا اس غلامزادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں سلطان ملک سالے جمشکین کی چال کو سمجھنے سے کاثر رہا اور خود بھی اپنے عمرہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا پھر جب سلطان ملک سالے کا قاصد نمشد کے دربار میں پہنچا تو سلاہ الدین ایوبی تک سے کھڑا ہو گیا تمام حاضرین دربار اور سلاہ الدین ایوبی کے جانس عرض پائیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا سلاہ الدین ایوبی پداشی طور پر ایک اندھائی حساس انسان تھا اس نے حاضرین کی اس قیفیت کو ان کے چہروں سے چاند لمحوں میں پڑھ لیا پھر با آواز بلند سلطان ملک سالے کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان موظم کے گوشت گزار کر دینا کہ میں تمہارے اترام میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا ذاکے سے ایک نسبت خاص ہے ورنہ باکتیار سربراہ کسی قاصد کے اترام میں کھڑے نہیں ہوتے یہ کہہ کہ سلاہ الدین ایوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا پھر اس نے بڑی اقیدت کے ساتھ سلطان ملک سالے کا خات کو بوسا دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا خات کی ابتدائی سطریں پردہ ہی سلاہ الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا آزرین دربار نے صاف محسوس کر لیا کہ سلاہ الدین ایوبی کے چہرے سے اداسی جلکنے لگی تھی پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی رہی مگر اس نے فوراں ہی اپنے جذبات پر قابو با لیا تاکہ اہل دربار اس کی دیلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکے اب سلاہ الدین ایوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا پھر جب سلطان ملک سالے کا خط تمام ہوا تو سلاہ الدین ایوبی کے ہنڈوں پر ایک جبری مسکران نمائی تھی اپنے سربراہ کی مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا کہ سارے معاملات بہت حسن و خوبی تیب آگئے ہیں پھر سلاہ الدین ایوبی سلطان ملک سالے کے قاسد سے مخادب ہو کر بولا آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا اس کے ساتھ ہی سلاہ الدین ایوبی دربار سے اٹھ کر چلا گیا سلطان ملک سالے کا قاسد پرتکلف اور لذیذ ترین کھانا کھانے کے بعد اندہائی سکون کی گہری نیند سو رہا تھا اور دوسری طرف سلاہ الدین ایوبی شدید ذہنی عذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہر رہا تھا اس کے وہم و گمال میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ملک سالے کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا ہر چند کے ملک سالے چودہ سال کا ایک ناتجربہ کا نوجوان تھا ملک کم فہم نہیں تھا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نوردین محمود زنگی کا فرزند تھا اس لیے اس میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ وہ باگ کی گہرائی کو نہ سہی مگر اس کا ظاہری مفہوم تو سمجھ لے سلاہ الدین ایوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا خط پر مہم ملک سالے ہی کی تھی مگر تحریر کسی اور کی تھی سلاہ الدین اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ بارک کا خالق تھا یہ خط اس قدر شادرانہ اور ایارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک سالے اور سلاہ الدین ایوبی کی ملاقات ممکن نہیں رہی تھی سلاہ الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تنہائی میں اس کی ملاقات سلطان سالی سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراغ سمجھا سکے اور ان عمرہ سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبعہ پہن کر باترین جفاکاری کا مزارہ کر رہے تھے سلاہ الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے سلاہ الدین یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے عمرہ کو اس اختلاف کا پتا چلے اور پھر کسی کی زبان لڑکڑا جائے تو بعد فرنگیوں تک پہنچ جائے آخر جب سلاہ الدین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے سلار امیر عزددین اور چھوٹے بھائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک سالے کا خط پڑا اور ایک ہی رائے دی سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفت و شنید کے سارے در بند ہو چکے ہیں یا پھر کسی سیاست کے تحت بند کر دیئے گئے ہیں آپ کو تنے تنہا حلق بلانا ایک سیاسی چال ہے جس کے مظمرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں واقعی یہ ایک مشکین کے شتانی دماغ کی خوفناک اور دوہری چال تھی اگر صلاح الدین ایوبی اکیلہ حلب میں داخل ہوتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا پھر اس سے ایک ایسی دستاویز تحریر کرائے جائے گی جس کے دیت وہ مملکت مصر کی سربراہی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا اور اس کے تمام علاقوں پر سلطان ملک سالے کا قبضہ ہو جائے گا بعض میں یا تو صلاح الدین کو قید میں رکھا جائے گا یا پھر صورتحال کا جائزہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا گمشکین کی اس چال کا دوسرا پہلو نصفتن کا مخطرناک تھا مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا گمشکین کے خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تنے طرح حلب نہیں آتا تو پھر سلطان ملک سالے پر بڑی آسانی سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ سلطنت نوریہ کا عبدار ہے اور سلطانی آدھر کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے دونوں صورتوں میں گمشکین کی ہی کامیابی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ایک خاص لذت محسوس کر رہا تھا آخر طویل بیس و مباسک بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزددین اور ملک عادل کے مشورے سے سلطان ملک سالے کے خات کا جواب اپنے کلم سے تحریر کیا موجہ نہیت افسوس ہے کہ سلطان معظم نے میری وفاداری اور عقیدت بربت ترین شک کیا بلکہ میرے جذبات کا خون ہی کر ڈالا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور سلطان عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورسہ کی حفاظت کروں گا اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناصل حصہ ہے مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہایت کمزور اور مفلو کل حال ہیں آپ جب بھی دمشق تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو فرش راہ پائیں گے خادم کی طرف سے معاذت قبول فرمائیے نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں اور نہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں دوسری دن صبح ہوتا ہی سلطان ملک سالک کا قاسد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نائب سپاہ صلاحر کو حکم دیا کہ وہ برکرفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ دس ہزار منتخب صلاحر وارد لے کر دمشق شام کے مضافاتی علاقے میں دبارہ اس سے آمیلے امیر اسزد دین اور ملک عادل نے صلاح الدین کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سمجھنے سے قاسر رہے پھر جب صلاح الدین کا جواب حلب پہنچا تو گمشکین اور دوسرے غددار عمرہ کی کوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا وہ اپنے منصوبے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے سلطان دشان میں نے پہلے ہی عرص کیا تھا کہ غلام زدہ غلام زدہ ہوتا ہے زبانی جمع خرج ہو تو یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں مگر جب ازمائش کا وقت آتا ہے تو یہ پوشت دکھا دیتے ہیں جیسا کہ صلاح الدین نے کیا میری ناچی زرائے کے مذابک آپ کو دمشق پر فادیہ پڑھ لینی چاہیے سلطان ملک صالح نے ایک بار پھر اسی ہماکت اور نادانی کا مظاہرہ کیا اگر کوئی مخلص اور دانشمند امیر ہوتا تو اس نو عمر حکمراء کو یہ نقطہ سمجھاتا کہ صلاح الدین ایوبی اب بھی اس کا وفادار ہے بعد قسمتی سے سلطان ملک صالح کے تمام امیر و مشیر نہائید خودگرز اور بے رحم انسان تھے ہر شخص اپنی بسات کے مذابک ملک صالح کی نتجربہ کاری سے کھیل رہا تھا اور اپنی جاگئیر میں توسی کے منصوبے بنا رہا تھا کمیشگین کی باتیں سن کر سلطان ملک صالح کو گسا آ گیا اور اس نے چیخ کر تمام امرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس کلام زادے کو اس سرکشی کی سزا دے سکے یہ بڑا مشکل سوال تھا سلطان ملک صالح کے تمام امرا شرابی بدکار اور بزدل تھے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں صلاح و دین کے مقابل کھڑا بھی ہو سکے سلطان ملک صالح کا سوال سن کر سارے امرا کی گردنیں جھگ گئی تھی اور آنکھیں دربار کے فرش پر گری ہوئی تھی آخر حمد کر کے امیر قطب الدین بن حسان اپنی جگہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا سلطان معظم ہماری بنیادی گلزی یہ ہے کہ ہم برابری کی صدہ بر صلاح و دین سے گفتگو کر رہے ہیں پھر کیا ہونا چاہیے سلطان ملک صالح نے انتہائی تندو دیس لہجے میں کہا آپ ایک بار اس کے سامنے اپنی عقائد کا برپور مظاہرہ کریں مجھے یقین ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے گھٹنیں بھی ٹیک دے گا اور سار بھی امیر قطب الدین بن حسان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا امیر قطب الدین ملک صالح کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا پھر طویل بحث و تمیز کے بعد سلاح الدین کے نام دوسرا خط تحریر کیا گیا اور خود امیر قطب الدین بن حسان خط لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا جب سلاح الدین نے یہ خبر سنی تو وہ اپنے پانچ سو بہترین سوار لے کر امیر قطب الدین بن حسان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے دمشق کی حدود سے باہر نکلا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر قطب الدین خاندان زنگی کا ایک معزز فرد تھا اور اپنے آقا کی نسبت سے سلاح الدین ایوبی پر اس کا احترام فرد تھا امیر قطب الدین بن حسان کے ساتھ بھی پچاس مسلس وار تھے جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو سلاح الدین ایوبی نے اسلامی رسم کے مطابق با آواز بلند اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا اور گوڑے سے نیچے اتر آیا امیر قطب الدین بن حسان کے مادے پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے انتہائی قبر و خرور کا رنگ جلگ رہا تھا اس نے سلاح الدین ایوبی کے سوال کا جواب ٹیڑی گردن کے اشارے سے دیا اور گوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا سلاح الدین ایوبی نے امیر قطب الدین بن حسان کے تیوروں سے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک سالے کا یہ رشتے دار کا اثر کس ارادے اور نیت کے ساتھ دمشق آیا ہے نتیجتاں وہ دبارہ گوڑے پر سوار ہو گیا اور امیر قطب الدین کو اپنے ہمراہ لے کر محل چلا گیا پھر سلاح الدین نے حلب کے خصوصی صفیر کو ایک انتہائی اراستہ کمرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ٹیر آیا اور خدمتگاروں کو ہدایت گی کہ وہ امیر قطب الدین من حسان کی خاطر مدارت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں امیر قطب الدین اپنی خاندانی عظمت کے نشے میں تھا اس کا گھال تھا کہ سلاح الدین ایوبی دبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اور خوش آمدنہ رویہ اختیار کرے گا ملک سلاح الدین نے اس کمرے کی طرف رک بھی نہیں کیا پھر جب رات کے کھانے کے لیے امیر قطب الدین کے سامنے دستر خوان بچایا گا تو اس وقت بھی سلاح الدین ایوبی مجود نہیں تھا یہ صورتحال دیکھ کر امیر قطب الدین نے خدمتگاروں سے کہا یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ میز بان غائب ہے امیر قطب الدین کا لے جا تحقیر امیز تھا سلاح الدین ایوبی نے اپنے خدمتگاروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ انہیں اس سوال کا کیا جواب دینا ہے ہمارے امیر ہر شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے امیر قطب الدین بن حسان پیچو تاب کھا کر رہ گیا پھر اس نے خدمتگاروں کو انتہائی درشت لیجے میں مخاطب کر کے کہا اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم کھانے سے پہلے شراب پینے کے عادی ہیں پوری طور پر ہمارے لئے بہترین شراب کا انتظام کیا جائے محترم مہمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امیر شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور اس جرم کی سزا اسی کوڑے ہیں جس میں امیر و غریب کی کوئی تخصیص نہیں ایک خدمتگار نے عدب کے ساتھ جواب دیا مگر اس کے لیجے سے ایک مسلمان کا وقار جلک رہا تھا یہ سن کر امیر کتبہ دین کا غصہ اور بھی بڑا کھٹا اس نے چیک کر کہا اپنے امیر سے کہو ہم اسی وقت اس سے ملنا چاہتے ہیں دوسرے امیر نے معذرت خوانہ لہجے میں جواب دیا ہمارے امیر بہت ضروری سرکاری کاموں میں مصروف ہیں یہ ملاقات تین دن بعد ہو سکے گی امیر کتبہ دین اور اس کے فوجی خدمتگاروں نے اس طرح کھانا کھایا کہ جیسے وہ بیک میں دی ہوئی گزہ کھا رہے ہوں دوسرے دن امیر کتبہ دین نے سلاح الدین سے ملنا چاہا مگر اسے جواب دیا گیا کہ ایک دن گزر گیا ابھی دو دن باقی ہیں امیر کتبہ دین کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا اس نے سلاح الدین یوبی کے خدمتگاروں سے کہا اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم حلف واپس جا رہے ہیں اور اس طرح ہماری واپسی کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے تھوڑی دیر بعد ایک خدمتگار نے کتبہ دین بن حسان کو بتایا کہ ہمارے امیر فرماتے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں سباہی آپ کو دمیش کی سرات تک بہا فاظت چھوڑ آئیں گے اب امیر کتبہ دین بن حسان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہے مگر وہ اتنا مجبور تھا کہ سلاح الدین ایوبی سے ملاقات کیے بغیر حلیق واپس نہیں جا سکتا تھا پھر تیسرے دن سلاح الدین ایوبی نے امیر کتبہ دین حسان کو تنہا کمرے میں بلایا امیر کتبہ دین کے جہرے پر غیز و نفرت کا رنگ نمایا تھا مگر سلاح الدین ایوبی کے ہنڈوں پر ایک مخصوص مسترار تھی جس میں تنز و حکارت کی بجائے صبر و تحمل کی جلک مجود تھی خلاف عادت سلاح الدین ایوبی امیر کتبہ دین کے اعترام میں بھی کھڑا نہیں ہوا سلطان ملک سالک کے صفید فاز کو اب با خوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ سلاح الدین ایوبی اسے مسلسل نظر انداز کر رہا ہے اس لئے وہ اب بھی کھڑا رہا اور اس نے اسی حالت میں وہ خط سلاح الدین ایوبی کی طرف بڑھا دیا جو حلب کے تمام عمرہ کے مشورے سے تحریر کیا گیا تھا اسے پاڑ اور فورا جواب دے امیر کتبہ دین بن حسان نے سلاح الدین ایوبی کو اس طرح مخاطب کیا جیسے کوئی آقا سخت نفرت و غزب کے عالم میں اپنے غلام کو پکار رہا ہو سلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے امیر کتبہ دین کے ہاتھ سے خط لے لیا اور بیٹے بیٹے بلند آواز میں خود ہی پڑھنے لگا جن تلواروں نے تجھے مصر کا مالک بنایا تھا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور جن نیزوں کی مدد سے تو مصر کی امارتوں پر قابض ہوا وہ ہمارے کاندوبار ہیں جن لوگوں نے تجھے مصری لشکر سے بجایا تھا اب وہ تجھے دمشتے نکال لیں گے اگر تُو اپنی خاندن یہ حیثیت بھول گیا ہے تو ہم تجھے یاد دلائیں کہ تُو سلطان نوردین محمود زنگی کے غلاموں میں ایک ادنا غلام تھا اور تجھ پر اپنے آقا زادے کی اطاعت فرض ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسرد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آری ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کلیے اللہ حافظ